نمشکار سوراج جشپرس کی خاص پیشکرس پنچائیت کا پرچم آپ پر سواگت اور میں ہوں آپ کے ساتھ خود ہے مہدر پردیس پوری طرح سے چنانبی بورڈ میں آ چکا ہے تریسٹر یہ پنچائیت چنانب کو لے کر سیاست کی بسات پر چہہ اور مات کا کھیل شروع ہو چکا ہے تمام دل اور ان کے دعویدار اپنے اپنے پکش میں ماحول بنانے کی قوائد میں چھوڑ گئے ہیں لیکن ان سب کے بیچ مصداداتوں کے مند میں کیا چل رہا ہے اور وہ اس بار اپنے گاؤں میں کیسے سرکار چاہتے ہیں یہ سمجھنے کے لئے سوراج جشپرس کی ٹیم پردیش کی گاؤں گاؤں جا کر پنچائیتوں کی پرطال کر رہی ہے دیکھیں ہماری خاص پیشکر پنچائیت کا پرچم پنچائیت کے پرچم میں سب سے پہلے چلیں گے کھنڈبا کی چھے گاؤں ماخن جنپس پنچائیت جہاں وکاس کے بڑے بڑے دعوے ہوائی ثابت ہو رہے ہیں آج بھی عام جنتہ مول بھوت سبیداؤں کے لئے ترس رہی ہے چھے گاؤں ماخن پنچائیت میں سبیداؤں کا ٹوٹا وکاس کے نام پر جن ساکھ میرا ہے آشوہ سب پنچائیت میں ہر جگہ ہے گندگی کا مبار رام بھروسی ہے پنچائیت میں سواہت سبیداؤں کھنڈبا زرکی جنپس پنچائیت چھے گاؤں ماخن میں آج بھی مول بھوت سبیداؤں کا ٹوٹا ہے دور اچھا پورو سٹریٹ ہائیوے پر بسید چھے گاؤں ماخن گرام پنچائیت ہنڈبا سے جڑی ہوئی ہے لیکن وکاس کے نام پر لوگوں کو کیول آشوہ سن ہی مول بھوت جن پرتندھی اور سرپنچ صرف چناؤں میں ہی ووٹ لینے کے لئے اپنی شکل دکھاتے ہیں لیکن جیت کے بعد کوئی بھی پنچائیت کا رخ نہیں کرتا چھے گاؤں ماخن پنچائیت میں ہر جگہ گندگی کا امبار رگا ہوا ہے کئی سالوں سے نالیوں کی صفائی نہیں ہونے سے لوگوں کو بارش کے پانیوں میں پریشان ہونا پڑتا ہے وہ پنچائیت میں بلے سامدائی سواس کے اندر میں سواس کے سبیدائیں بھگبان بھروسے ہیں پوست مارٹم روم کا دروازہ کھلا ہی رہتا ہے لیکن ذمہ دار لینے کو تیار نہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ کروڑوں خرچ کرنے کے بعد بھی کف منڈی کی حالت خستہ حال ہے جبکہ مٹی پر ایک چھوڑ کے اندر پر کئی سالوں سے تالہ لڑکا ہے وہیں پانی کی تنکی شوپیس من کا رہ گئی اور لوگوں کو پینے کے پانی کے لیے بھی مشکت کرنی پڑتی ہے یہ بلاگ لیول کا گاؤں ہے اور وکاس نام کی تو یہاں پر باتی نہیں ہوتی ہے بس چناؤ آتے ہیں اس سمائے ووٹ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جنبتی ندی چاہے جو بھی ہو یہاں پر سب سے بڑی سمسیا ہے پانی کی اور پانی کا یہاں پر کوئی سروت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کئی ویوستہیں بھی ہیں جس سے پانی کی پورتی کی جا سکتی ہے پر انتو اس اور جنبتی ندیوں کا کوئی دھیان نہیں ہے کوئی بھی جنبتی ندی آ جائے کچھ بھی کر لے لیکن سڑکوں کی جو سمجھتے ہماری ہے وہ جس کی طرح بنی ہوئی ہے جس میں جس مولے سے ہم ہیں جہاں پن کھڑے ہوئے ہیں وارڈ کرمانک دو اس میں مجھے تو جان نہیں ہے کب سڑک بنی تھی آج بھی آپ اس سٹی دیکھ سکتے ہیں گاڑی سے جانا تو دور کی بات ہے آپ پیدل نہیں نکلتا یہاں پہ آبادی تو ہے اچھی خاصی اور یہ کھنڈبا کے پاس لگا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پولی ٹیکنک کالیج آئے یہاں پہ آئی ٹی کالیج آئے ادھر پور سرفنچ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی کاریکال میں پنچائت میں بکاس کے کئی کام کرائے چنانبی موسم میں امیدوار لوگوں سے ایک بار پھر یہ وعدے کر رہے ہیں ایسے میں دیکھنے والی بات ہی ہوگی کہ اب چننے ہوئے نئے پیسلنٹی جنرکتہ کی امیدوں پر کتنا خرے اترتے ہیں سوراج ایک سپیس کے لیے خنڈبا سے اخلیش تھاکو کے ساتھ امکارشور کے مانداتا بیدان سوا فطر میں سنابی گھماسان تیش ہو گیا ہے جلا پنچائت سردست کے لیے ہری جھنڈی ملنے کے بعد کانگریس اور بی جے پی کے نیتا جیوٹی لنگ امکارشور، مملیشور، سنت سنگھا جی، سمادی ستھل، ہتیا بابا کی شرور میں پوجہ ارچنا کر رہے ہیں جلا پنچائت شیطر کرمانک تین سے بی جے پی نے نینہ سنگھ موریس کو چننابی میٹان میں اتارا ہے تو جو بی جے پی چلا اپاد سیام سنگھ موریس کی پتنی ہے وہیں کانگریس نے راج کماری ناریان سنگھ ٹومار کو شیطر کرمانک تین سے چناب لڑنے کے لیے ہری جھنڈی دی ہے منڈلہ جلے کی گرام پنچار تمہیں یوجنوں کے نام پر جم کر دھشتہ چار کیا جا رہا ہے جہاں سب سے برے حالات گاؤں میں گرمی کے دنوں میں ہوتے ہیں جہاں گاؤں میں پانی کے لیے کئی کئی کلومیٹر دور کا سفر تائے کرنا پڑتا ہے ابھی قریب سوالیس پرتیشت آواز ادھورے پڑے ہیں اور گرامیڑوں کو آواز کا انتظار ہے شوچالے کو لے کر گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ جو شوچالے بنے ہیں وہ کوئی کام کے نہیں ہے انہیں کہا کہ گاؤں میں اوپس سواستہ کیندر تو کھلے ہیں لیکن وہاں ڈاکٹر نہیں ہے سوالیس پرتیشت آواز ادھورے پڑے ہیں سوالیس میں سرکار میں ہیں ببین ہماری اپنی یوزنائیں ہیں اور یوزناؤں میں شاہے ہماری کھینڈر سرکار کی یوزنائیں ہو چاہے راجو سرکار کی یوزنائیں ہو وہ جنمکی یوزنائیں ہیں ایک بچے کے گرب میں آنے سے لے کر انتن سمیتاک جو بھی یوزنائیں میں جس بیکشی کو لاب دیا جا سکتا دینے کا پریاستیا جا رہا ہے آج یہ بات منڈلہ کی ساری جنتہ جان رہی ہے نشت روپ سے گرامل چھتروں میں جس طریقے سے برہتا چار کیا ہے جن پرسندیوں نے جنتہ نے بڑی امید کے ساتھ ان کو شنکر کا بھیجا تھا اور یہ جنتہ کی نظروں پر کھڑے نہیں اترے اور صرف اپنا وکاک کیا ابھی جرا سا ایک سے دیڑے سی موٹا ڈا رہے ہیں اس میں بھار رہا ہے پانی پورا گھاں کے ہم بولٹیز کی بھی کامی ہے پانی میں رہے ہیں ابھی بھی ہمارے یہاں بارتن دھا رہا ہے پانی نہیں ہے ہمارے گھر میں لڑکی بھی سماسیہ بہت ہے اور نل جالیوز نے ابھی تک نہیں ہوا ہمارے یہاں نل جالیوز جنہ جو چلی ہے پس میں پائپ لائن تو بچ گئے ہیں لیکن کنیکشن ابھی نہیں ہوا ہے نہ چھال ہو گیا کارن کیا ہے؟ کارن ایم پی بھی بھی ہے نہ لائٹ کنیکشن ہو رہا ہے نہ چھال ہو گیا کیا نل جالیوز نے پوری طریقے سے پونڈ کر لی گئی ہے؟ کیلارس میں نگر پالے کا پریشت اپنی بدحالی اور دھستو چاہتی کارن چرچہ میں ہے جہاں نگر میں جہاں پیجل کی سبیدہ کو لے کر لوگ پریشان ہیں وہیں وارڈوں میں صاف صفائی کی بیوستہ چرمرا گئی ہے عالم یہ ہے کہ جن پرتینزی چناب جیتنے کے بعد پچھلے پانس سالوں کے دوران وارڈوں میں سماسیاں کو دیکھنے تک نہیں پہنچے نگر پال کا جی طرف سے پانی کی بڑی سمسیاں ہے آئے دن موٹر خراب رہتی ہے تین دن تک پانی نہیں آتا ہے ٹینکر یہاں پر کوئی لاتا ہی نہیں ہے دوسری سمسیاں میری جنگے نالے کا جو اندالہ خدا ہوا ہے اس میں اتنے مچھر پیجا ہوئے ہیں کہ انہوں نے کبھی سپائی نہیں کی اور نہ دوائی ڈالتے ہیں پان سال میں ایک بھی بار نہیں تو بستی کا بھرمنکن نے آئی نہ انہوں نے کسی بھی پریشانی پر بچار کیا اور کئی بھی بار ہم نے آبیدن دیئے ہیں نگر پال کا اردے صاحب کو تو نہ تو ہماری سمسیاں کا بچار کر کے ہیں نہ کوئی ہمیں لام ملا ہے اردے صاحب ہیں سنٹو نیتازیب کب سے برقرار آ رہے ہیں ہم تو صاحب یہاں پر بستی میں آئے ہیں کب سے بھی آلیت یہ کتنے سال ہوگئے ہیں پر بستی کو کم سے 20 سال ہو جائے 20 بچی سال ہو جائے نہیں تو ابھی ایسے آپ کے عجدکس کون ہیں یہاں کلا رسمی عجدکسی تو صاحب وہ ہے جنٹو بن چاہلے وہ کبھی آئے آپ کی سمسیاں کو سننے کی بھی وہ کنائے آئے 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 اس کے بعد وہ کبھی پلٹ کر دیکھتا نہیں ہے کرا ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ گندگی میں ہو رہے ہیں میں نے کرا راض میں آری جوہل کیا ہے جن سمسیاں ہوں میں دکھواتا ہوں اور جلدی ان کے نراتوں کا پیاس کروں تو پنچائت کا پرچم میں یہاں رکھتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لئے چھوٹے سے بہت سفاہ آج ہی لیا ہے پیٹ سفاہ پہلی راچ سے ہی اثر دکھاتا ہے اور اس کے عادت دینی پر سی پیٹ سفاہ ہر روک سفاہ بھابا یورسٹی بھوپال is recognized as the top leading institution of Madhipadesh which advances your career in education بھابا یورسٹی is right for you as we choose career before anything it is the best place to explore dreams and discover yourself as we provide you the 50 acres of lush green campus top leading recruiters for placement high tech laboratories excellent and trained facilities strong academics international immersion programs various scholarships and many more بھابا یورسٹی is the emerging university of Madhipadesh join بھابا یورسٹی as your future begins here for further details contact 91650 2500 جہاں انڈیا کرے سیلیبریشن وہاں ہوئے ٹشن کا چشن راج شریعی علی جی ٹشن کا چشن آپ چننے جا رہے ہیں نگر سرکار نکائے کے حال سیاست کی ہرچار کون دکھائے گا طاقت کس کا لہرائے گا پرچام نکائے چھناف کا مہا کفری دیکھیں نگر کا پرچام رات آٹھ بچے آرے بھائیہ تمہیں کب سے کیا لوگ ایسی گمری سمسیہ کو ہسی مزاک ملاتے خاص جڑی بچیوں سپنا پیٹ سفا آئی بھر دیکھیں آج ہی لیے پیٹ سفا پہلی ناکسی اثر دکھاتا ہے اور اس کی آدھو دن ہی پرسی پیٹ سفا ہر روک دفا آرکڑیف یونیورسٹی بھوپال موسٹ اووارڈڈ یونیورسٹی احمد پردیش جہاں 105 اکڑ کے وشال کیمپس میں سٹیڈنٹس کو ملتی ہے ورلڈ کلاس ایجوکیشن فیسلیٹی فورین ایکشین پروگرام ہائیٹ اگ لائب ہائیجونک فوٹ فیسلیٹی اور سی سی ٹی وی سیکیورد ہاؤسٹل آرکڑیف یونیورسٹی is the most innovative یونیورسٹی احمد پردیش جہاں کے ریسرچ کو ملتا ہے بھارہ سرکار اور انتراشتی سرپر سمان اوچسکشہ کے شتر کی نئی پہچان آرکڑیف یونیورسٹی کاندھی نگر بھوپال فور ایڈمیشن ڈیٹیل کانٹیک ورن ایٹ دول زیرو ٹو سی ون دول زیرو خاص جڑیفت کی اصفانہ پیٹ سفا آئی پہ دکھیں آج ہی لیا پیٹ سفا پہلی راجتہ ہی اثر دکھاتا ہے اور اس کے آدھر دین ہی پرسی پیٹ سفا ہر روک دفا مہارشی ڈیشا امریک شباہ جیسے سفا راج اکسس میں سیت دن جاتا ساڑی چھے بجی سے ہر لیٹ نائٹ پارٹی تشن کا جشن جوڑی ہو جھاٹی تو تشن کا جشن جہاں انجیا کرے سیلیبریشن وہاں ہوئے تشن کا جشن راج شریعی وائی جی تشن کا جشن آپ چننے جا رہے ہیں نگر سرکار نکائے کے حال سیاست کی حرچار کون دکھائے گا طاقت کس کا لہرائے گا پرچام نکائے چھناف کا مہا کفری دیکھیں نگر کا پرچام رات آتھ بچے آرے بھائیہ تمہیں کب سے کیا لوگ ایسی گمبری سمسیہ کو ہسی مزاق ملاتے خاص جڑی وچیوں سے بنا پیٹ سفا آئی پر دکھیں آج ہی لیا ہے پیٹ سفا پہلی ناچ سے یہ سر دکھاتا ہے اور اس کی عادت دین ہی پرسی پیٹ سفا ہر روک دکھیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے پنچائت کے پرچام میں ہم آئے ہیں دونگر گاؤں جہاں گرامیڑوں نے بتایا کہ پچھلے سرپنچ نے گاؤں کا وکاس نہیں کیا گرامیڑ لمبے سمجھ سے روڑ نالی کے لیے پریشان ہے سانتھی سوچ بھارت کی پہل میں بھی گاؤں پیچھے ہے گرامیڑوں نے بتایا کہ پچھلے آٹھ سال سے ہمارے گاؤں کا وکاہ دھکا ہوا ہے ہمارے گاؤں کے نرمارکار ادھورے پڑے ہوئے ہیں وارث کے سمجھ گاؤں کی روڑ سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے پورے گاؤں میں نالی نہیں ہیں جس سے لوگوں کے گھروں کا پانی روڑ پہ ہی بہتا ہے گاؤں میں جہاں تہاں کچھرے کا امبار لگا رہتا ہے موسیقی 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 پنچائے کے پرچم میں آج ہم آئے ہیں گرام پنچائے دونگر گاؤں دونگر گاؤں میں گرامیڑوں نے بتایا کہ پچھلے پنچ پرچی ان کے گاؤں میں کوئی بکاسکار نہیں ہوگا روڈوں پر بہتا ہے رہتا ہے پانی جس کے قارن ان کو آوہ گاؤں میں کافی سمجھتے آؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ساتھی روڈ نرواڑ بھی نہیں ہوگا روڈ اور ناری سمجھتے ہیں گرام پنچائے دونگر آؤں کے عام ہیں اس وار گرامیڑوں کا ساتھ کہنا ہے کہ ہم ایسے سرپنچے کو چھلیں گے جو ہماری اس سمجھتے آؤں کا سمجھان کرے لمبے سمجھ سے پریسان گرامیڑ بتاتے ہیں کہ گرمی تو ٹھیک ہے برسات میں یہاں پر درگٹنے جیسے محول بن جاتا ہے اور آنے والے پیدل آنے والے بچے اور گاڑی والے کیوا دونوں ہی قسل کے گرتے ہیں بنے رہیے میرے ساتھ نرشنبر سے سیلنٹیواری کے ریپورٹ بدناور تحصیل کی گرام پنچائے دھولانا جہاں پر گرامیڑوں نے چھناب کا بحث کار کیا گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ نالی نہیں تو بوٹ نہیں پچھلے کئی سالوں سے نالی کی سمجھتے آؤں جس کی تک پنی ہوئی ہے گاؤں میں وکاس نہیں ہونے کے کارن گرامیڑوں نے بوٹ نہیں دینے کا نیرنہ لیا ہے وہیں دو بوڑوں میں کوئی بھی نہیں چھناب لڑنے کو تیار ہے ہماری سترہ اور ہماری مول بوٹ جو ہے سمجھتے آؤں نالی کی ہے ہم نے پرسازن کو بھی اوگت کر آیا کلیکٹر مودے اور ہمارے منتر مودے کو بھی دیا آوے دن آر تا اس کا کوئی نرہ کرن نہیں ہوا ہے پچھلی دو بار ہماری کی سوکراتی نرمانکاری کے پیسے بھی آ گئے پر ہم جو لوگ مولے کے سارے اسی سے سمجھتے ہیں ہماری نیواز جنپت شویت کے گرام پنچایت کوہری میں بھیشڑ جلپن کٹ دیکھنے کو مل رہا ہے گرامیڑوں نے بتایا کہ گرام میں پانچ سو سے ادھک کیا بادی ہے اور گرام میں چھے ہیٹ پمپ دو بوڑ اور چار ہوئے ہیں کئی سال پہلے نجل یوجنا کو لے کر پائپ لائن کا بستار کیا گیا تھا لیکن سب بند پڑی ہوئی ہے یہاں کے لوگوں کو ایک سے دو کلومیٹر دور سے پانی لانا پڑتا ہے تو وہیں مویشیوں کو پانی بلانے کو لیے تین کلومیٹر دور مہرہ شدبنی چلاتے یا جامن طولہ لے جانا پڑتا ہے گرام لوگ کا کہنا ہے کہ اگر ہماری سمسیا کا سمادھان نہیں ہوا تو تری سر یہ پنچایت چناپ کا بحث کار کریں گے برحانپور جنپت کی بڑھ سنگی گرام پنچایت میں نیزوروز نیرواچن ہوا یہاں سرپنچ چلے کر سب ہی پنچ مہیلائیں چنی گئیں خاص بات یہ ہے کہ اس پنچایت میں پہلی بار نیزوروز نیرواچن ہوا ہے سرپنچ پت کے لیے دیپکا سبحاغ پولی کو چنا گیا ہے جو بھی قوم پاس ہے گاؤں کے لوگوں نے پہلے آپسی سہمتی بنائی اور دیپکا سبحاغ پولی کو سرپنچ چنا سرپنچ کے لیے ایک ڈمی فارم بھی بھرا گیا تھا لیکن سناب کی آوشکتہ نہیں پڑی سرپنچ کے لابہ انہیں چودہ پنچ بھی مہیلائیں ہی ہیں میں اپنے برانپور سچے برانپور سندر برانپور بنانے کے لیے میرے شہرواشیوں کو بھی اپیل کرتی ہوں کہ سب جھن ساتھ میں جڑ کر ہری ہم پیل لگائیں گے تا ہمارے آگے کے بچوں کے لیے بھی کام آئے گا اور ہم پیل لگائیں گے تا ہم کو پانی بھی ملے گا اس کے لیے بھی میں بہت پریاز کروں گی سبری مالبہ گرام پنچت رہڑا کی ایک چھاترہ راجنیتی میں قدم رکھنے چاہ رہی ہے چھاتر جیبن سے راجنیتی میں قدم رکھنے والی محض 23 سال کی راکھی جھاٹب نے جنپت صددس کے لیے فارم بھرا چھاترہ ایم بی اے کی پڑھائی کر رہی ہے راکھی نے بتایا کہ انہوں نے اسکول کی پڑھائی سبری مالبہ سے کی ہے اور جب وہ گاؤں سے سبری مالبہ پڑھنے چاہتی تھی تو دیکھتی تھی کہ ان کو کتنی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا ایم بی اے کی پڑھائی کرتے وقت ان کے مند میں خیال آیا کہ جنپت صددس کا چناب لڑکار وہ اپنے گاؤں کے بیٹ میں رہ کر گرامیڑوں کی سیبہ تکتی ہیں جیسا کہ ہمارے گاؤں میں مطلب گھر کے سامنے بھی پانی بھرا رہتا ہے کیچر وغیرہ ہے ناریا وغیرہ نہیں ہے وہ سب ساپ سفائی کرانا اور اس کے بعد میں سواس کے سمبندی چیزیں جو کی ایک مہیلہ ہونے کے ناتے مطلب لیڈیسوں کے لیے سواس شیویر کا یوزن کرانا میرا مطلب ہون کے لیے پوری بیوستہ کرانی اور پانی بھگیرہ پریابتے سب کو ملے بجلی کی بیوستہ چیز ہے